بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مزید تا دو جو ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اس میں ایک ہم نے اوائی سی کے کردار پر بات کی اور دوسری مشترکہ ممالک کی افواج پر نیٹو کی طرز کے اوپر آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کا بارے میں کہ غالباً اب حضرت پیسر کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہی آکے یہودیوں کو ٹھکانے لگائیں گے مسلمانوں اور ان کے بزدل ڈرپوک حکمرانوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم یہودیوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ان کا مقابلہ حضرت عیسیٰ ہی آسمانوں سے اتر کر کریں گے وہی یہودیوں سے لڑیں گے اور چنچن کر ان کو ہلاک کریں گے ہاں یہ ہے کہ ان کا ساتھ عجمی دیں گے کالے اماموں والے مجاہدین جو کہ عرب نہیں ہوں گے یہ تو تیہ ہے گزشتہ ایک ہفتے سے اسرائیل نے اپنے مسیح کے دشمنوں یعنی مسلمانوں پر زمین تنگ کیوئے سینکڑوں شہید کر دیئے سینکڑوں زخمی ہیں جبکہ مکانوں اور بلڈنگوں کی ایڈ سے ایڈ بجا دیئے یہ وہ مسلمان ہیں جو بندوق کے سائے میں مزید اقصہ میں نماز پڑھتے ہیں ہر ظلم و ستم صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ مزید اقصہ کا تقدس برقرار رہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہ اپنی جانے قربان کر دیتے ہیں مگر مزید اقصہ اور القد شریف پر آج نہیں آنے دیتے ہیں اپنی اور اپنے پیاروں کی جانے ان دونوں مقدس مقامات پر قربان کر رہے ہیں اگر یہ دلیر مجاہدین اتنی مضامت نہ کریں تو کب کا اسرائیل نے مزید اقصہ اور القد شریف کو اڑھا کر حیکل سلیمانی تعمیر کر لیا ہوتا سلام ان مجاہدین پر جو خوش شہید ہو رہے ہیں اور سلام ان بہن بیٹیوں ماؤں پر جو نہ صرف خوش شہید ہو رہی ہیں بلکہ ان کے بچے بھی ان کے سامنے شہید ہو رہے ہیں لیکن وہ اسرائیل کے یہودیوں کے اور ان دو مقدس مقامات کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا رہے ہیں اپنی جانے دے رہے ہیں لیکن ان دونوں مقدس مقامات پر کوئی حرف آنے نہیں دے رہے ہیں اتنی بمباری اگر کسی اور ملک پر ہوتی اور اس طرح کے حالات ہوتے تو وہ ملک کب کا گھٹنے ٹیک چکا ہوتا اس کی عوام کب کے گھٹنے ٹیک چکے ہوتے لیکن آفرین ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر کہ وہ اتنے ظلم و ستم کر کے بھی آج بھی وہ وہاں پر مقابلہ کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے سٹرائک کی بھی تھی آج بھی ان کا یہودی فورسس سے مقابلہ ہو رہا تھا اور آج بھی سٹرائک کے اندر ان کی فائرنگ سے دو فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے تھے اور کئی زخمی بھی ہو گئے لیکن ابھی بھی وہاں کی سڑکوں پر اعتجاد جاری ہے مسلمان وہی پتھروں سے اور چھوٹے چھوٹے بموں سے مقابلہ کر رہے ہیں جبکہ اسرائیل سٹیٹ فائرنگ کر رہا ہے ان کے اوپر لیکن وہ پیچھے نہیں آٹے ہیں آج بھی سڑکوں پر وہاں یہی کھیل ہو رہا ہے مگر آفرینہ کے ستاون ممالک کی تنظیم کے ہوتے ہوئے بھی فلسطینی آج تنہ ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے صرف قراردادیں ان کو پیش کی جا رہی ہیں مگر کوئی نہیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کی مدد کریں کوئی نہیں ان کو صرف قراردادیں نہیں چاہیں ان کو ایسے لوگ چاہیں جن کے دل میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت جو ان کے ساتھ کھڑو کے ان یہودی کتوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کی ناک میں نکیل ڈال سکیں شاید اب مسلمان یہودیوں سے دلی طور پر ہار مان چکے ہیں کیونکہ یہودیوں کا کنٹرول میڈیا نے یہ بات مسلمانوں کے ڈرپورک دل میں بٹھا دی ہے اسرائیل کے پاس جدید ترین ٹیکنولوجی ہے جدید ترین جنگی ہتھیاریں جن سے ڈر کر مسلمان اب اس کے ہاتھ پیٹ جوڑنے لگے ہیں کیونکہ مسلمان مرنا نہیں چاہتے وہ دنیاوی ایش و عشرت میں غرق رہنا چاہتے ہیں اور ان کے بزدل حکمران بھی کے دل میں تمنا نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے مر کر اپنے ایش و عشرت کو چھوڑ دیں انہوں نے ذہنی طور پر اسرائیل کو ایک طاقتور دشمن تصور کر لیا ہے اور دلی طور پر وہ اس سے مروب ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس سے لڑ کر موت کو گلے لگائیں چنانچہ مسلمانوں نے اور ان کے حکمرانوں نے سوچ لے کہ اسرائیل ایک بہت طاقتور دشمن ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں جو آسمانوں سے اتر کر یہودیوں کا قتل عام کریں گے اور ان کو ٹھکانے لگائیں گے اور ان کے مسیح کو قتل کریں گے بابِ لط پر مسلمان اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں ان میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو کوئی جواب دے سکیں یا اس کا ہاتھ پکڑ سکیں دوسری طرف یہودیوں نے اپنے مسیح کی عامد کے لیے مسلمانوں سے اس دنیا کو پاک کرنے کا عید کیا وہ چاہتے ہیں کہ جب ان کا مسیح اس دنیا میں آئے تو مسلمان نام کی کوئی بھی چیز نہ ہو کہیں وہ کھل کر مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور کہیں چھپ کر وہ مسلمانوں سے دشمنی نکال رہے ہیں وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو چار طرح سے گھیر کر مار رہے ہیں وہ خود بھی مار رہے ہیں اور جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں وہ بھی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں اور ان کا ساتھ مسلمانوں کے مسلط ان کے ایجنٹ جو مسلمانوں کے روپ میں ان کے اوپر مسلط ہیں وہ دے رہے ہیں وہ خود مسلمانوں کو دہشتگرد قرار دے رہے ہیں اور مسلمانوں کی مغبریاں بھی کر رہے ہیں جو کہ ان کے خلاف اٹھتا ہے اس کی مغبری بھی کر دیتے ہیں یہودیوں سے شدید نفرت کرنے والے عیسائی بھی یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں بلکہ ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں کیونکہ یہودیوں نے ان کے اکنومی پہ ان کے میڈیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کے بغیر وہ بیکار ہیں آج سے ساٹھ سال قبل عیسائی یہودیوں سے شدید نفرت کرتے تھے مگر یہودیوں نے بڑی چلاکی سے عیسائیوں کو نفرت کو اپنی طرف سے مسلمانوں کی طرف مور دیا اور مسلمانوں کو میڈیا کے ذریعے ایک دہشت گرد قوم امت تصور کروا دیا ہے اب عیسائی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہودی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ہندو بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اس وقت سبھی مسلمانوں کے دشمن ہیں بلکہ مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہر ایک نے اپنی الگ دنیا بسائی بھی ہے اور وہ اپنی دنیا میں کسی دوسرے مسلمان کو داخل ہونے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کریں اور ان کو سمجھ عطا فرمائیں کفار کا مقابلہ کریں ہماری باتیں پسند آئیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ریبائل آئیکن کو کلک کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کمنٹ ضرور دیجئے شکریہ اللہ حافظ